گوڑ مارننگ یہ دو ہزار اکیس کا ملٹیپلیکیشن ٹرکس دیکھیں اس طرح کا نمبر جو آپ کے بوٹ پر آپ کے نظر کے سامنے ان کو کیسے ملٹیپلائی کریں چاہے کسی اسٹینڈر کی بزارتی ہو اس کو دیکھیں کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں دیکھیں بارہ کو تیرہ سے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ ایک آدھبھت کنسپٹ اور ٹرک دیکھیں دو ہزار اکیس کا کچھ نہیں کرنا ہے اس میں اس اسٹیل سے لکی رکھیجے اوپر نیچے ان کا جو لیفٹ کا نمبر ہے کوئی بھی نمبر اٹھا لیجائے ایسا کنڈیشن ہے یہ لیفٹ کا ہی ہو رائٹ کا نہیں ہو کوئی بھی نمبر اٹھا لیجائے یہ لیفٹ کا جو نمبر ہے آپ کو بارہ ان میں اس کے یونٹ ڈیجٹ کو جوڑ دیجئے تو بارہ میں تین جو رہیں گے تو کتنا ہوگا یہ پندرہ ہوگا بارہ تین پندرہ ہوگا ان کا یونٹ ڈیجٹ جو ہے دو اس کو اٹھائیے اس نمبر کا یونٹ ڈیجٹ اکھا ہی اٹھائیے دونوں کو ملٹیپلائی کیجئے تینہ دون کتنا ہو اچھے یعنی بارہ کو تیرہ سے جب بھی ملٹیپلائی کریں گے یہ ایک سو چھپن ہی آئے گا دوسرا سوال دیکھیں اگر دیکھنے میں دیکھیں چودہ کو سترہ سے ملٹیپلائی کرنا ہے کچھ نہیں کیجئے اس اسٹائل میں کیجئے ان کا جو لیفٹ کا ہے کوئی بھی نمبر وہ بار بار میں کہتا ہو چودہ ہو یا سترہ ہو کوئی ایک اٹھا لیجئے چودہ اٹھا لیا ان کا جو یونٹ ڈیجٹ ہے ساتھ اس میں ان کو جوڑ دیجئے چودہ میں ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک ایس ہوگا ان کا یونٹ ڈیجٹ پہلے کا چار اور دوسرے کا یونٹ ڈیجٹ ساتھ دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہوگا اٹھائیس لیکن یہ دو انکہ ملٹیپلیکیشن ہے تینے ڈیجٹ اس کا پروڈکٹ آئے گا اس لئے ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھائیں اور ان کو ان میں جوڑ دیں یہ ہو جگا دوسرہ اٹھائیس یعنی کہ چودہ کو سترہ سے ملٹیپلائی کریں گے سوری یہ دوسرہ اٹھائیس ہوگا تیسرا دیکھیں تیسرا دیکھیں اٹھارہ کو بارہ سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ہی ہمارا تھیوری ہے کسی نمبر کو اٹھائیے یہ اٹھائیے اٹھارہ ان کا یونٹ ڈیجٹ ہے پلس ٹو اٹھارہ میں دو جوڑیں گے یہ ہوگا سولہ یہ چار ڈیجٹ کا نمبر ہے جبکہ ملٹیپلکیشنل جو ہے وہ تین ہی ڈیجٹ کا آئے گا اس لئے اس میں کیا کرنا ہے یہ سکس ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ لگائی ہے یہ دوسرہ سولہ ان کا جواب ہوا ٹھیک ایک سوال اور دیکھ لیں پندرہ کو انہیں سے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہی کہانی ہے اس میں پندرہ ان کو اٹھا کے لائیں ان کے یونٹ ڈیجٹ کو اس میں جوڑ دیں 9,5,14 9,5,14 1,24 یہ ہو جائے گا آپ کو 24 اب یونٹ ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اس یونٹ ڈیجٹ کو اٹھائیں اس یونٹ ڈیجٹ کو اٹھائیں دونوں کو ملٹیپلائی کریں 45 یہ ہو جائے گا 45 تین انکھ ہی لا نا ہے ان کے یونٹ ڈیجٹ کو اٹھارے ان میں ان کو جوڑیے یہ 8 ہوگا یہ دو ہوگا جب بھی پندرہ کو انہیس سے ملٹیپلائی کریں گے دوسرہ پچاسی آئے گا نیکس سوال دیکھیں سترہ کو تیرہ سے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہی تھیوری ہے کوئی بھی نمبر اٹھائیے اس کے دوسرے والے نمبر کا یونٹ ڈیجٹ جوڑیے سترہ میں تین جوڑیں گے تو کتنا ہوگا بیس ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھاری ہے ساتھ ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھاری ہے تین یہ کتنا ہوگا ساتھ یا اکائیس یہاں رکھیں گے کئیس ہم کو تین انگ چاہیے ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھاری ہے ان کا ایک دہائی میں جوٹے گا دو یہ دو یہ کتنا ہوگا دو سو اکائیس اس کا مطلب ہوا کہ سترہ کو تیرہ سے ملٹیپلائی کریں گے تو دو سو اکائیس ہوگا ایک سوال اور دیکھیں چلتے چلتے یہ سوال دیکھیں سترہ کو انہیں سے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہی سسٹم ہے کوئی ایک نمبر کو اٹھائیے جو بچا ہوا نمبر ہے ان کا یونٹ ڈیجٹ جوٹ دیجے نو ساتھ سولہ یہ آپ کو چھا بھی سوچے گا ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھاری ہے ان کو ملٹیپلائی ان کے یونٹ ڈیجٹ سے کر دیے نو ستے کتنا ہوگا تیرسٹ یہاں لگ دیجے تیرسٹ لیکن تین ہی ڈیجٹ چاہیے ان کا یونٹ ڈیجٹ اٹھاری ہے ان کا دہائی ان کے ایک آئی میں جھٹے گا چھوہ چھوہ بارک دو ہاتھ میں رہے دو ایک تین اس کا مطلب ہوا کہ ستر کو انہیں سے ملٹیپلائی کریں گے یہ تین سو ٹائی سے ہی آئے گا اس کے علاوہ دھرتی پہ کوئی نہیں آئے گا پہلے ویڈیو دیکھ لیں اگر پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے بیچ زیادہ سیادہ شیئر کریں لائک کریں اور جب بھی چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کے آل بٹن چلیں تاکہ جو بھی ویڈیو آپ لوٹ کریں گے اس کا لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ تک پاس پہنچے گا thank you very much اس کو باج کریں کوئی سجیشن نہ ہو تا ہمارے کومنٹ بکس میں آپ انپوٹ کر سکتے ہیں lot of thanks پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر نیکسٹ اپیو بات کریں گے تب تک کے لیے نمسکار